بنا لو اپنا دیوانا بنا لو اپنا مستانا خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مدین جنل کے ناظرین پروگرام محبت کی باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں آئیے محبت رسول بڑھانے کے لئے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں اللہ کے سب سے پیارے نبی سب سے آخری نبی محمد مدنی رسول عربی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی باتیں پروگرام میں ہم مختلف ٹاپکس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور محبت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مثال کے طور پر والدین سے محبت ہے بھائی بہنوں سے محبت ہے مرشد سے محبت ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ پاک کی محبت ہے دین سے محبت ہے قرآن پاک سے محبت ہے آحادیث سے محبت ہے علمِ دین سے محبت ہے یوں مختلف محبت کی جہاد ہیں ان جہاد پر ان پہلو پر ہم بات کریں گے محبت کی باتیں پروگرام میں یوں ہمارے پروگرام میں کوئی خاص ٹاپک نہیں ہوگا جس میں ہم کہیں کہ آج ہم صرف اسی پر بات کریں گے مختلف جہاد کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اللہ پاک کی محبت ہو یا دیگر جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے ان کی محبت اور ان کے تقاضی اور سوالے سے ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے انداز پر بزرعان دین رحمہ اللہ المبین کے واقعات پر ہم بات کریں گے پروگرام محبت کی باتیں ساتھ میں انشاءاللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار جو ہم عبوماً جمعہ کی نمازوں میں مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تو مختلف اشعار پڑے جاتے ہیں تو ان اشعار کی وضاحت کچھ نہ کچھ کہ ہر جمعہ ہم سنتے ہیں کہ مطلب کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی بیان کیا جائے گا اور کوئی خاص درود پاک اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہم اپنے اس پروگرام میں کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی قوز بھی شامل کریں گے آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ محبت کی باتیں سنتے رہیں گے اللہ نے چاہا دل کے اندر جذبات محبت جذبات شفقت جذبات مودت بڑھتے جائیں گے اور ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ محبت عام ہوتی جائے گی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری مدنی تشریف فرما ہے عمران بھائی محبت کی باتیں ایک یوں سمجھے جنرل موضوع ہمارا ہے جس میں ہم مختلف چیزوں کو لے کر چلیں گے تو سب سے پہلے کیونکہ یوں سمجھے کہ ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے تو آج ہم سب سے پہلے گفتو کرتے ہیں اللہ کی محبت پر دیکھیں اللہ پاک کی محبت کے واجہ سے آپ اشارت فرمائیں گے کہ کیا تقاضے ہیں کیسی ہونی چاہیے اور بزرگائیں دین کا کیا انداز تھا ایک چیز ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہمارا خالق وہ ہے تو اس کا پیدا کرنا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے کیونکہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں بلا تشبیح اللہ پاک جو ہے وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا بھی اللہ ہے باپ کے دل میں محبت ڈالنے والا بھی اللہ ہے یعنی جتنی محبتیں ان سب کی پیدائش یعنی ان سب کی ایجاد کو کرنے والا رب تبارک و تعالی ہے تو اس کی محبت کس قدر ہونی چاہیے کیسی غالب ہونی چاہیے کیسا انداز ہونا چاہیے یقیناً محبت ساری محبت بر غالب رب کی محبت ہونی چاہیے کیا فرما دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں سبحان اللہ اچھا اشد کا لفظ جو ہے وہ اس میں تفضیل کا سیگا ہے یعنی جو دوسرے کے مقابلے میں آتی ہے نا چیز اسے اس میں تفضیل کے طور پر یوں کہا جا سکتا ہے یعنی سب سے زیادہ محبت ایمان والے اللہ رب العالمین سے کیا کرتے ہیں والذین آمنوا جو ایمان والے ہیں ان کی صفت ان کی خوبی کیا ہے اشد حبا للہ کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور دیکھیں کہ اللہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضہ ہے بلکل اور بندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی بڑی برکتیں دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی بندے کو جو ہے وہ حاصل ہوا کرتی ہیں اچھا اللہ سے محبت کی برکت نہیں ملے گا تو ملے گی کس کی برکت کس کی ملے گی اللہ سے محبت یعنی یہ جملہ ہی کتنا خوش خالی کے کائنات ہے وہ رب العالمین ہے اسی ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کی محبت نہ ہوگی تو پھر کس سے محبت نہ ہوگی آپ دیکھیں نا زندگی میں اگر کوئی بندہ کسی پر احسان کر دے نا تو اقل مند آپ نے اپنے احسان کرنے والے کو کبھی بھولتا نہیں رب نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں رب نے ہمیں بلا عائب پیدا کیا ہے رب نے ہمیں سرکار کا امتی بنایا ہے اللہ نے اپنا ماننے والا مسلمان ہمیں بنایا ہے اللہ کی بیش بہا نعمتیں ہم پر ہیں اتنے اتنے احسانات ہیں اس کے کہ ہم بلا نہیں سکتے تو پھر اس کی محبت نہ ہوگی تو بہرحال پھر کس کی محبت ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا یحیٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ذکر کرتا ہوں حضرت یحیٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ معاف فرمائے تو اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھاپ لیتی ہے تو پھر اس کی رضا مندی کا عالم کیا ہوگا پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہیں تو اس کی محبت کیسی ہوگی اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ عقلوں کو حیران کر دیتی ہے سبحان اللہ تو پھر اس کی مودت کا عالم کیا ہوگا مودت یعنی محبت سے اوپر کا ایک درجہ ہے جی فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس کی مودت اللہ کی مودت سب کچھ بھلا دیتی ہے تو پھر اس کے لطف کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ کی محبت یقیناً ایمان کا تقاضہ ہے اور ایک تقاضہ اللہ کی محبت کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ کیا دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے لوگوں کو بتا دیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے فتبعونی اتباع کرو نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنا آپ کے سنتوں پر چلنا آپ کے طریقے کو اپنانا آپ کی حکامات کی پابندی کرنا یہ اللہ سے محبت کے دعویٰ کی دلیل ہے اور جب یہ مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کی فضیلت کیا ملے گی یحبیبکم اللہ اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے اللہ اپنا محبوب بندہ تمہیں بنا لے گا تو بہرحال رب کی محبت ہونی چاہئے اللہ رب العالمین ہی کی محبت ایسی ہے جو ایمان کا تقاضہ ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت یہ غموں سے دور کرتی ہے اللہ کی محبت جو ہے دین و دنیا کی برکتیں دلاتی ہیں اللہ کی محبت ایمان کی چاشنی جو ہے وہ عطا کرتی ہے اللہ سے محبت کریں اس کی نعمتوں میں غور کریں یہاں پر شیر امیر صلی اللہ علیہ وسلم کا مناجات کا ہے محبت میں اپنی گمایا الہی اگر یہ طرز میں پڑھ دیں محبت میں اپنی گمایا الہی 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 رہو 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 محبت میں خود میں تیری ولا میں رہو رہو محبت خود میں تیری ولا میں پلا جا جانا ایسا پلایا الہی نپاؤں میں اپنا بتایا الہی مسلم آگے آگے تیری عطا سے مسلم آگے سب بھی تیری عطا سے محبت محبت الہی محبت الہی محبت محبت علیہ حسن محبت محبت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوتِ قرآن سجدوں میں راتِ گزار لینا صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالیٰ کا انداز ہم بزرگانِ دین کو دیکھتے ہیں صحابہ کو دیکھتے ہیں یہ محبتِ الٰہی میں اپنی راتِ بسر کیا کرتے تھے ہم اپنے آپ پر غور کریں ہماری راتِ محبتِ الٰہی میں بسر ہوتی ہے یا کہ محبتِ دنیا میں محبتِ گناہ میں ہم اگر دیکھیں گے تو ہمارا دین اور رات الٰہی سے ایسا آشنا کر دیں ایسا روشن کر دیں کہ اللہ پاک کی محبت ایسی راسخ ہو جائے کہ دنیا کی ساری محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے اور اللہ پاک کی نیک بندوں کی صحبت دلوں کے اندر محبتِ الٰہی کے بڑھنے کا ذریعہ جیسے ہمارے عمران بے نے کہا اللہ کے کتنے احسانات خالی ایک آیت اگر اسی کو دیکھ کر ہم اپنے آپ پر غور کریں اور پھر وہ اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان دو آیات کو اگر ہم اپنے حرزے جا بنا لیں ان کو یاد رکھیں کتنی نعمتیں اللہ کی کتنی نعمتیں اب ان کا شکری بندہ خالی ادا کرنے کے لیے اللہ سے محبت کرے تو یہ محبت کا تقاضہ ہے اللہ سے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں آئیں فلکل آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اگر باڈی پر غور کریں ہماری جو باڈی ہے ہماری باڈی کے اندر تین سو ساٹھ ہڈیوں کے جوڑ ہیں حدیث کے مطابق ایک حدیث میں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ایک انسان کے جسم میں ہڈیوں کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اللہ اللہ تو اسے چاہیے کہ روزانہ اپنے ان جوڑوں کے صدقے میں ایک ایک صدقہ کرے تو عرض کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تین سو ساٹھ صدقے کون کرے گا اتنی استطاعت کیسے اور یہ کیسے ہو سکے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی دو رکعتیں پڑھ لیا کرو نمازِ عشرہ کو چاشت بھی پڑھنی چاہیے اور پھر پورے جسم کا صدقہ اس سے ادا ہو جاتا ہے اور جسم کے جوڑوں کا آپ دیکھیں جوڑوں کا درد کیسا ہوتا ہے یہ کبھی اس بندے سے پوچھیں جسے جوڑوں کا درد ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے لائف اسٹائل پورا جوڑوں کے درد کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے آپ سکون سے کہیں چل پھر نہیں سکتے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تو یہ کتنا بڑا رب کا ہماری ذات پر احسان ہے کہ ہمارے جوڑ جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا تکلیف نہیں ہوتی اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے میں تو کہتا ہوں چاش کی نماز پڑھیں اس نیت سے کہ سواب بھی ملیں جوڑوں کا صدقہ بھی ہو اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے جوڑوں کو سلامت رکھے ہمارے جوڑوں میں جو طاقت ہے اور جو مومنٹ جو ہماری ہے وہ اپنی حالت پر رہے اور ہم کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں بلکہ ایسا ہے آپ دیکھیں نا اللہ کی محبت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا جائے نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہوگا نہیں کوئی بھی نہیں حضور علیہ السلام بلکہ حضور کا محبت سکھانے والے ہیں سکھانے والے ہیں رب کی پہچان کروانے والے ہیں معرفت الہی رب کی جو ہے وہ اپنا توحید بتانے والے ہیں رب کی معرفت کروانے والے تو اللہ سے اللہ کی حبیب علیہ السلام سے زیادہ مخلوق میں رب کی پہچان کوئی اور نہیں کرتا ایک حدیث میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور معرفت محبت سے ہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ محبت اللہ کی حضور علیہ السلام کو اور کیسی محبت ہے کہ اللہ کے محبت ہیں اللہ کے محبوب ہیں اچھا ان کا طرزی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے تو حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ حضور اللہ سے محبت کی دعا کیا کرتے تھے حدیث کی الفاظ ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی بھی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرنے والا ہوں یعنی آوریہ اکرام اللہ والے اللہ کے پیارے صحابہ ہیں تابعین تبا تابعین انبیاء اکرام رسول اعظام یہ جو بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنا چاہیے اور اللہ سے ان کی محبت کا سوال بھی کرنا چاہیے دعا بھی کرنا چاہیے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اور اے اللہ میں ایسے عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں کہ جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے جو تیرا قرب جو ہے وہ عطا کر دے تو اب یہ اللہ سے محبت کرنی تو ہے اس کے ظاہری جو اسباب ہیں جو اس کے معاملات ہیں وہ بھی اپنانے ہیں رب کی نافرمانی نہیں کر رہی ہے آپ دیکھیں آپ کسی سے محبت کرتے ہو اور آپ کو پتا ہو کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اسے جو ہے کوئی چیز پسند نہیں ہے یہ عمل پسند نہیں ہے یہ عمل پسند نہیں ہے یا یہ خوشبو پسند نہیں ہے تو کیا آپ وہ یوز کریں گے نہیں کبھی نہیں کریں بلکہ اس کے پاس جاتے ہیں خاص ہیتیمہ ہوگا اس کو سائٹ کرو بھئی اور پھر جب اس کی ایک مخلوق میں سے آپ محبت کسی سے کریں تو اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو آپ اپنانا پسند نہیں کرتے فرمانی بھی کرتے رہیں گناہ اس کو ناپسند ہے اور ہم گناہوں کے اندر لگے بھی رہیں اللہ یہ کیسے زیب دیتا ہے آج یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں اپنے رب سے سچی محبت کرنی ہے سچی محبت کرنی ہے اس کا اظہار اپنے عامال سے اپنے کردار سے ہمیں اظہار کرنا ہے اور رب کے دامن کرم میں چھپ جانا ہے اللہ کی رحمت کو ہمیں پانا ہے محبت الہی ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت ہے دنیا کی بہتری کا ذریعہ ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں میں چاہوں گا کہ یہ ایک ٹوپک ہم چونکہ اب کلوز کر رہے ہیں تو ولایت پر امیر سنت کا شیر ہے کہ اللہ پر امیر سنت کا شیر ہے کہ اللہ پر ہمیں ولایت عطا فرما دیں وہ اعلیٰ شیر بھی اگر آپ پڑھ دیں تو انشاءاللہ زوجہ آپ پڑھنی بیل آیت کی خیرات دیں تو انشاءاللہ زوجہ آپ پڑھنی بیل آیت کی خیرات دیں میرے غوث کا 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 اچھا عمران بھائی ایک تو ہم نے محبت کی باتوں میں اللہ پاک کی محبت پر بات کی اچھا دنیا میں اگر ہم دیکھیں اللہ و رسول کی محبت کے بعد تو بہت زیادہ محبت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ ماں سے ہوتا ہے ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے اور بچے اپنی ماں سے کرتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ کائنات میں اللہ و رسول کے بعد جو حبارے جن سے محبت کے دینی تقاضے ہیں جس کو ہمیں احادیث میں ذکر کیا گیا تو ماں کا جو کردار ہے اور ماں کا جو انداز ہے اور ماں سے جو محبت کے تقاضے ہیں غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں نا ماں سے محبت فطری تقاض ہے جانور بھی اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو ماں جو ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کا نعمل بدل دنیا میں نہیں ہے نا تو ماں کے حوالے سے ماں کی محبت کے حوالے سے کچھ آپ ارشاعت فرمائے دیکھیں ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا خیال آتے ہی ذہنوں کے اندر ایسار قربانی اور خدمت اور یہ سب چیزیں شفقت مہربانی یہ سب چیزیں ذہن کے اندر آ جاتی ہیں اسلام سے پہلے عورت کا جو ماں ہوتی تھی تو بڑا ہی عذیتناک اس کا انجام ہوا کرتا تھا دور جہلیت میں ماں کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا اور باپ کے مرنے کے بعد ماں کو جو ہے وہ بیش دیا جاتا اور نہ کرنے کا کیا جاتا تھا بہرحال بہت بری حالت تھی اسلام نے عورت کو عزت دی تو عورت کی شکل میں جب یہ ماں بنی تو اسلام نے ماں کی فضیلت کو بھی بیان کیا اور ایسی ایسی فضیلتوں کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کو دیکھا جائے تو ہمیں ماں باپ کی محبت کا درس ملتا ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے اور مقام ابواہ پر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی انہا کا مزار مبارک ہے کیونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی جب آپ کی عمر مبارک چھ سال کی تھی تو ایک سفر کے دوران حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی انہا کا مقام ابواہ پر وصال ہو گیا تھا تو وہیں ان کی تدفین مزار بنا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے نا تو محسن بھائی حضور کی جو غزوات ہیں جو حضور کے سفر ہیں ان کے اندر کئی سفروں کے اندر ایسا ملتا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تو اپنی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور خاص طور پر بھی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابواہ پر جانا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کو یاد کرنا یہ روایتوں میں آپ کی سیرت میں ملتا ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک تالاب تھا اس کے اندر پانی ہوا کرتا تھا حضور علیہ السلام اس طالعب کے قریب سے جب گزرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ طالعب ہے جس کے اندر میں نے اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے تراکی میں مہارت حاصل کی یعنی اس وقت بھی اپنی والدہ ماجدہ کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام جو ہے یاد رکھا کرتے ہیں اچھا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی رضائیمہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حضور کیسی روایت کرتے ہیں ابو دعوت کی حدیث مبارک ہے کہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آنے پر ان کے لئے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر بچھا دی یعنی ان کے لئے مسند بچھا دی اور اس پر ان کو جو ہے وہ بٹھایا ایسی محبت حضور علیہ السلام اپنی ماں سے اپنی والدہ سے یوں حضور علیہ السلام فرماتے تو انہوں نے اپنے نبی کے ماننے والے ہیں ان کا عمل ہمارے لئے مشعل راہ ہے تو پھر ہمیں اپنی والدہ سے اپنی ماں سے محبت کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایک صحابی کے تین مرتبہ پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ میری زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے حضور نے فرمایا تمہاری ماں ہے تین مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا اور چوتھی بار جب انہوں نے سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد یعنی والد پر ماں کو تین درجہ فضیلت جو حاصل ہے اور ماں سے محبت کرنی بھی چاہیے اب دیکھنا اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے سبب ہے ہمارے لئے وہ بلکل ایسا ہی ہے اور پھر بچپن میں ماں باپ بغیر لالچ کے محبت کرتے ہیں دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا محسن بھائی نہیں ہے بغیر غرض بغیر غرض کے محبت کریں کسی نے کہا کہ بھئی دنیا کے اندر فری میں جو محبت ملتی ہے نا وہ صرف ماں باپ کی ملتی ہے بے شک اس کے علاوہ جس کسی کی بھی محبت ہوتی ہے نا تو وہ اس کے بدلے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے کبھی مادی کبھی مانوی کبھی حصی کبھی غیر حصی بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا بدلے دینا ہی پڑتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے اچھا دنیا کے اندر محسن بھائی آپ دیکھیں اپنے سے زیادہ کسی کو کامیاب ہوتا بندہ دیکھتا نہیں ہے بلکہ دل کے اندر کچھ ہوتا ہے یہ کیوں بڑھ گیا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں بری ہے اس سے بچنا چاہیے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرا برابر والا میرے ساتھ والا مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے مجھ سے زیادہ ترقی کر جائے لیکن ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ ترقی کریں کیا بات میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو میری اولاد کا نام مجھ سے زیادہ روشن ہو بلکہ والدین تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ جو کمی خامی ظاہر ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی دہلیس پہ قدم رکھتے ہیں ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو تجربات بڑھتے ہیں جو عمر میں زیادہ ہوتا ہے اس کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو بہرحال پھر والدین یہ چاہتے ہیں کہ جو کمی خامی میری لائف کے اندر رہ گئی جن کمیوں کی وجہ سے میں زندگی کے کسی کسی موڑ پر پیچھے رہا تو والدین یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میں وہ کمی نہ ہو آپ دیکھ لیں میرے ناظرین محسن بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے ناظرین ہوں گے جنہوں نے یوں کہا جائے کہ فری میں اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہیں لیکن آج کل کے دور میں ہزاروں ہزاروں فیصے دے کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں اپنے دور کے اندر اپنی تعلیم پر اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا تھا آج بچوں کا کتنا خرچہ ہے مگر والدین کر رہے ہیں مگر والدین کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کہ والدین کی اولاد سے محبت مخلص ہے بغیر غرص کے ہے اللہ والے اپنی والدہ سے محبت کیسے کرتے تھے ماں سے محبت ماں سے محبت اللہ والے کیسے کیا کرتے تھے آپ کو میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں ایک بزرگ ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کے سامنے جو ہے نا اپنی آواز کو برند کر لیا اللہ اکبر تو اس کے کفارے کے اندر غلام کو آزاد کیا انہوں نے اللہ 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 ایک بزرگ کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ وہ جس چھت پر ہوتے تھے اور اس کے نیچے ان کی والدہ ہوتی تھی تو اس چھت پر بھی بڑے عدب سے احترام سے چلا کرتے ہیں یہ اللہ والوں کا عدب ہے آج حال کیا ہے کہ جانوروں کو تو اپنے بستر پر ساتھ جگہ دے دی کتوں کو تو اپنے ساتھ سلانا ہے مگر ماں کو آلڈ ہاؤس کے اندر اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا ہمیں ماں سے محبت کا ماں کا عدب کا اور ماں کے ساتھ اچھے برطاؤ کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے اور اسلام ہی ہے جس نے ہمارے دلوں میں یہ محبت پیدا کہ اللہ کرے ہم اپنی ماں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہو جائے ان کی صحیح خدمت کرنے والے بن جائیں کوئی شعر اگر ماں پر پڑھنا چاہے جانے کتنی سرد کی راتوں میں ایسا بھی ہوا جانے کتنی سرد کی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو سینے پہ بھیلے میں سو جاؤ دیکھ ہے ماں بچہ تو سینے پہ بھیلے میں سو جاؤ دیکھ ہے ماں اور مانگتی کچھ بھی نگی نگی اپنے لیے اللہ سے مانگتی کچھ بھی نگی نگی اپنے لیے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دام کو پیلاتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے دام کو پیلاتی ہے ماں سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا عدب نصیب فرمائے محبت کی باتیں پروگرام چل رہا ہے اور ہم دو ٹوپس ہم ابھی گفتگو کر چکے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں ایک بہت خوبصورت اپنے ہمارے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم ہر پروگرام میں ایک خاص درود پاک اس کے کچھ فضائل اور اس حوالے سے جو بزرگوں کے تجربے شدہ اس کے فوائد ہیں وہ ذکر کریں گے اور پھر اس درود پاک کو انشاءاللہ زوجل ہم ناتخواہ استعمال سے ایک مخصوص طرز میں سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے اور آج ہم جس درود پاک پر بات کریں گے وہ درود پاک بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں بہت ہی کسرت سے ہم کہیں کہ اسے پڑا جاتا ہے لوگ شوک سے اسے یاد کرتے ہیں اس کا ورد کرتے ہیں اس کا نام ہے درود تاج درود تاج کی کتنی برکتیں ہیں ہمارے عمران میں انشاءاللہ درود تاج کے حوالے سے بیان کریں گے کہ درود تاج پڑھنے کے فوائد یعنی دیکھیں اولاً میں آپ کو ارس کر دوں کہ درود تاج کی جب بات آتی ہے کسی اور درود پاک کی بات پر ہم بات کرتے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا گیا قرآن و سنت میں تو یہ درود پاک کہیں نہیں ذکر کیا گیا تو آپ یہ درود پاک کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک قائدہ یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ کریم نے متلکاً بغیر کسی قید کے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے بغیر کسی قید کے آیت درود ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ یہ امر کا سیغہ ہے ان نبی پر درود پڑھو و سلیمو تسلیمہ اور ان پر خوب سلام بھیجو یہ دونوں چیزیں امر کے سیغے ہیں اور دونوں میں اللہ پاک نے بغیر قید کے فرمایا محدیس مفسرین فرماتے ہیں کہ درود پاک کے جو سیغے احادیث میں آئے وہ اپنی جگہ افضلیت کا درجہ رکھتے ہیں مگر کائنات میں کوئی بھی کسی بھی زبان میں نبی کریم علیہ السلام تو اس کو درود پاک کا ثواب ملے گا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اچھے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھو تو بہرحال کسی بھی درود کے بارے سے ہمیں وسوسنی آنا چاہیے درود تاج ایک مخصوص انداز میں لکھا گیا ہے اس کی کچھ فوائد آپ ذکر کریں پھر انشاءاللہ ہمارے کامران میں اسے پڑھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درود تاج ہمارے اصلاف سے منقول ہے اور تقریباً ہر دور کے اندر درود تاج یہ پڑھا جاتا رہا ہے بطور وظیفے کے بھی اور بطور ورد کے بھی اس کو ہمارے اصلاف اولیاء کرام جو ہے وہ پڑھتے چلے اور بطور اظہارش کے رسول کے لیے بھی بلکل پڑھتے آتے رہے ہیں حضور علیہ السلام کی شان اس کے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام ہم کی اعصاف اس کے اندر ہیں نبی پاک علیہ السلام سے محبت اس درود کی پڑھنے کی برکت سے بڑا کرتی ہے تو بہرحال اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ تعداد میں اپنے لیے فکس کر کے روزانہ اور جتنی اللہ توفیق دے اس کو پڑھنا چاہیے اس کی بڑی برکتیں جو ہے حاصل ہوں گی میں مدنی پنسورہ میرے حال سنت کا بہت پیارا مکتبہ تلو مدینہ کا یہ ایک کتاب ہے اس کے اندر جو اس کی کچھ برکتیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو شخص عروجِ مہ یعنی چاند کی پہلی سے چودویں رات تک شبِ جمعہ میں بعد نمازِ عشاء باوضو پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر ایک سو ستر بار اس درودِ پاک یعنی درودِ تاج کو پڑھا کرے گا اور سو جایا کرے گا یہاں تک کہ گیارہ راتیں بلا ناغا اسی طرح پڑے تو انشاءاللہ عزوجل حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہوں خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخِ زیبہ نظر آئے بہت پیارا وظیفہ کبھی یہ سوچا کہ جس نبی کے نام پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں تو کیا انہیں دیکھے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے اللہ اکبر عشقِ رسول کی محبت ہمیں بڑھانی چاہیے اور رب سے دعا بھی کرنی چاہیے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مولا مرنے سے پہلے اپنے حبیب کی زیارت ہمیں خواب میں عطا فرمائے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں کہ دیکھنے یہ ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے یہ ساری بہار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پر بر بر دیگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پر بر بر دیگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پر بر دیگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پر بر دیگار آنکھوں میں کہ جل وگر رگے روخ کی بہار آنکھ آمین آمین محبت کا تقاضہ ہے کہ دیدار کی التجا تمنہ ہمارے دل کے اندر ہے مزید آپ اشارت فرمائیں مدنی پنسورہ جو مکتبہ تنہوں دنیا کی بہت پیاری کتاب ہے اس کے اندر درود پاک پڑھنے کے درود تاج پڑھنے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک فضلیت یہ بھی ہے کہ سہر اور آسیب یعنی جادو وغیرہ اور ان کو دور کرنے کے لیے اور چیچک کے لیے گیارہ بار درود پاک پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ بڑا فائدہ نصیب کیا بات کیا بات جنات سے حفاظت کے لیے ان کی محفوظ رہنے کے لیے یہ پڑھیں اچھا ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ قلب کی صفائی کے لیے دل کے صفائی کے لیے روزانہ بعد نمازِ صبح ساٹھ بار اور بعد نمازِ اثر تین بار اور بعد نمازِ عشاء تین بار اس کا ورد کیا جائے تو دل کی صفائی ہوتی ہے دل سے قدورتیں دور ہوتی ہیں اس کا درودِ تاج کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں ظالموں حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت دور کرنے کے لیے چالیس راتیں بلا ناغا بعد نمازِ عشاء اکتالیس بار پڑھیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگا اسی طرح درودِ تاج کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزی میں برکت کے لیے روزی میں برکت کے لیے سات بار بعد نمازِ فجر ہمیشہ اس کا ورد کیا جائے تو روزی کے اندر بڑی برکت ہوا کرتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اچھا اسی طرح اگر امید سے خواتین ہوں تو سات دن برابر سات مرتبہ پانی پر دم کے پلایا جائے تو انشاءاللہ جو امید ہے اس کی حفاظت ہوگی کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ واسطے مواسلت طالب و مطلوب یعنی جائز محبت جیسے میاں بی بی کی محبت ہے ان میں اضافے کے لیے اور ان میں پیدا کرنے کے لیے محبت کو اور ہر مقصود کے لیے ہر جائز مقصد کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو چالیس بار صدق اور یقین کے ساتھ اگر پڑا جائے تو انشاءاللہ جو مقصد دل کے اندر موجود ہے وہ پورا ہوگا کیا بات ہے ماشاءاللہ درود تاج اور اس کی برکتیں ہم نے آج سنی آپ نیت کر لیجئے آپ کے لیے جتنا ممکن ہو روزانہ درود پاک درود تاج کو پڑھنے کا معامل بنا انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی اور محبت کی باتیں پروگرام میں ہم اسی طرح انشاءاللہ کچھ نہ کچھ درود پاک اور اس کے حوالے سے گفتو کرتے رہیں گے ولی جلے کے لیے آزرین بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم کچھ نہ کچھ صلاة السلام کے جو اشعار ہمارے ہاں پڑے جاتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ وضاحت بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور طرز میں پھر وہ اشعار بھی سنیں گے ہم اپنے آج جب مساجر میں جمعہ کے لیے جاتے ہیں آپ دیکھا ہوگا مدنی چینل پر بھی اور دیگر مقامات پڑی صلاة السلام پڑے جاتے ہیں اور ایک بڑا مشہور سلام ہے جو مولانا حسن عزق خان حسن برادرِ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے وہ پڑھا جاتا ہے اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اس بے قصو حضی پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم پر تم پر سلام ہر دم بندہ تمہارے درکہ آفت میں مبتلا ہے رحم اے حبیب دعور تم پر سلام ہر دم یہ اس طرح کی اشارہ ہم پڑھتے ہیں تو اب یہ جو شعر اے دین حق کے رہبر اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں یعنی مولانا حسن عزق خان حسن رحمت اللہ علیہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے دین حق اسلام کے رہبر و رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اے میرے شفیع محشر میری شفاعت فرمانے والے آپ پر سلام ہو پھر کہتے ہیں اس بے قصو حضی حضی معنی گمگین جو گم میں مبتلا ہو اس پر جو کچھ گزر رہی ہے یعنی گم میں جب یہ مبتلا ہے تو اس پر جو گزر رہی ہے جو اس کے حالات ہیں تو جو اس کے حالات ہیں وہ شخص تو جانتا ہے یعنی جس کی گم ہیں مولانا حضی خان اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے جو گم ہیں وہ میں تو جانتا ہوں مگر اس بے قصو حضی پر جو کچھ گزر رہی ہے آقا اللہ کی عطا سے کیا ظاہر ہے سب وہ تم پر تم پر سلام ہر دم یعنی میرے حالات سے آپ بھی واقف ہیں تو میں آپ پر سلام پڑھ رہا ہوں آقا جب آپ پر سلام عرض کروں گا تو مجھ پر رحمت نازل ہوگی اور آپ کی نگاہ کرم مجھے حاصل ہو جائے گی اس بے قصو حضی پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے وہ سب تم پر تم پر سلام ہر دم پھر بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا مطلب آپ کے دربار کا گلام بندہ مانے گلام بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے پریشانیوں میں گرا ہوا ہے رحم اے حبیب دعور دعور اللہ پاک کا صفاتی نام ہے رحم اے حبیب دعور اے اللہ پاک کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام ہر دم یعنی آقا جب میں آپ کے در کا غلام ہوں اور پریشان حال ہوں آقا آپ رحم فرمائیے آپ کرم فرمائیے آپ مجھ پر شفقت فرمائیے میرے مسائل حل فرما دیجئے آپ پر اللہ پاک کی سلامتی ہو اللہ پاک کی رحمتیں ہو اور پھر آخر میں مقتہ اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدارہ کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم یعنی آقا میں آپ کے در کا گدہ سوالی ہوں بھکاری ہوں اپنے گدائے در کی اپنے در کے بھکاری کی خبر لے لیجئے اس کے حالات پر کچھ کرم فرما دیجئے کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم دو شہر اس کے آپ طرح میں پڑھ دیجئے اے دین حق کے رغبر تم پر سلام ہر دم اے دین حق کے رغبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیئے محشر اے شاقہ میرے شفیئے محشر تم پر سلام ہر دم بندہ تمہارے در کا آفت میں مبدلا بندہ تمہارے در کا آفت میں مبدلا آفت میں مبدلا ہمیں حبیبی داور تم پر سلام ہر میرے شفیئے محشر تم پر سلام ہر دم اپنے گزائے در کی لیجے خبر خدا لیجے خبر خدا ہر دارا لیجے خبر خدا لیجے خبر خدا ہم سب پر آفت میں مبدلا لیجے خبر خدا 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 اللہ پاک کی محبت اور ماں کی محبت کے والے سے کچھ ہم نے گفتو کی ایک اور جو ہے ہم ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں انوان کی طرف اور آخری ہمارے تقریباً دس منٹ اس میں ہم نے انشاءاللہ اس میں اس پر گفتو کرنی ہے ہماری محبتوں کا مرکز مکہ مکرمہ اللہ پاک نے جسے بڑی عزت و تعظیم عطا فرمائی مکہ پاک بڑا ہی عظمت و والا بڑا ہی رفت والا مکان ایک شہر ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں اس کی برکتوں کو اور اسے مبارک فرمایا اس کے لئے فرمایا کہ یہ مکہ برکت والا ہے اور ہر مسلمان کا دل مکہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے مکہ سے محبت ایمان کا تقاضہ ہے مکہ سے محبت کیوں ہیں اور کیوں ہونی چاہیے اس کے والے سے کچھ عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ عمران بھائی بھی ساتھ ہمارے اس میں گفتگو میں شامل ہیں کیونکہ محبت مکہ اس لئے ضروری ہے ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کے فضائل کو ذکر کیا سبحانہ اچھا محبت کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اعلان حج کا حکم ہوا تو حضرت ایرائیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میری آواز لوگوں کو تک کیسے پہنچے گی تو اللہ پاک نے فرمایا آواز دینا تیرا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے اللہ کہ ہر بندے تک پہنچے گی اور جو اس پر لبے کہے گا دور زراز سے لوگ کمزور اور طاقتور اوٹنیوں پر سوار ہو کر اس شہر مکہ کے طرف کھیچے چلے آئیں گے اور ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں گے تو آپ نے نیدہ کی اور جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے نیدہ کی تو لازمی سی بات ہے اللہ پاک نے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالی نا مکہ مکرمہ جنہوں نے لبے کہا اب ان کے حاضری ہوگی اور وہ الحمدللہ حاضریاں دے رہے ہیں پھر حضرت ابراہیم کا دعا کرنا مکہ کے لئے کہ اللہ مکہ کو امن والا بنا دے مکہ کو برکت والا یہ ساری دعائیں اور ساتھ ہی مکہ مکرمہ سے محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کے تقریباً فترے پن سال اعلان عبت سے پہلے اور اعلان عبت کے بعد اعلان عبت سے یعنی چالیس سال اور پھر اس کے بعد کے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزارے تو یہ مکہ سے محبت اب آپ ذرا غور کریں کہ مکہ کی گلیوں میں نبی پاک علیہ السلام کے نشان قدم ہیں کبھی نبی پاک اس گلی سے گزرے ہوں گے کبھی اس پہاڑی پر گئے ہوں گے کبھی نبی پاک کا گزر اس بازار میں ہوا ہوگا یہ جو تصور ہیں مکہ کی محبت کے لیے ہی کافی ہے کیا کہتے ہیں مران ملکل نبی کریم علیہ السلام کا بچپن آپ علیہ السلام کی جوانی نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے ترے پن سال وہاں مکہ پاک کی سرزمین پر گزرے ہیں اور حضور علیہ السلام کے قدمین مبارکین سے مکہ کے سرزمین کو برکتہ لینے کا شرف حاصل ہے نبی پاک علیہ السلام کے اس شرف کو اللہ نے قرآن میں بھی تو بیان فرمایا وَانْتَحِلُّمْ بِحَادِ الْبَلَدْ سُرِ بَلَدْ میں سُرِ بَلَدْ کے اندر کہ آپ اس شہرِ مکہ میں چلتے بھیڑتے ہیں بلکل تو اب اس کو اللہ نے بیان فرمایا پھر نبی پاک علیہ السلام مکہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام حجرت کی رات حضور حجرت کر کے مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینے جا رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے سرزمین مکہ اے مکہ کی سرزمین اے مکہ تم مجھے تمام روح زمین سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ محبوب ہے اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا یہ حضور علیہ السلام نے حجرت کی رات فرمایا جسے پتہ چلتا ہے نبی پاک علیہ السلام مکہ سے بڑی محبت فرماتے اور ویسے بھی دیکھا جائے نا کہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں اپنی عمر گزارتا ہے فطری طور پر اس میں اس کی محبت دل میں ہو جایا کرتی ہے تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے مکہ سے ایسی محبت جب حضور علیہ السلام پھر مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین کی برگاہ میں حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا اس جگہ سے مجھے تُو نے حجرت کرنے کا حکم دے دیا جو مجھے روح زمین پر سب سے زیادہ پسند ہے اب مجھے تُو اس سرزمین کی طرف حجرت کر کے لے جا جو تجھے روح زمین پر سب سے زیادہ پسند ہے لہذا اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو مدینہ کی طرف حجرت کا حکم دیا اور آپ مدینے کی طرف حجرت کر کے چلے گے پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں بڑی دعائیں کی مختلف روایات ہیں کہ مولا مدینے کو بھی ویسی برکت عطا فرما جیسی تُو نے مکہ کو عطا فرمائی بلکہ اس سے دگنی برکت عطا فرما مدینے کو بھی حرم بنا اس طرح کی بڑی فضیلتیں نبی پاک علیہ السلام کی دعاوں میں مدینے کے حوالے سے منقول ہے تو بہرحال مکہ سے نبی پاک علیہ السلام محبت کر کے فرماتے ہیں اور ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم مکہ سے محبت کریں بالکل مکہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کیونکہ مکہ شہرِ انبیاء بھی ہے شہرِ انبیاء ہے انبیاء کرام یعنی یوں سمجھے کہ انبیاء کرام کی کتنی محبت مکہ سے رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء کرام ہیں اللہ پاک مکہ کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے میں مکہ میں پھر آ گیا میں مکہ میں پھر آ گیا کرم کا تیرے شکری آیا کرم کا تیرے شکری آیا میں مکہ میں پھر آ گیا یا 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 reliability یا 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 اینا تیرے گھر کے پیر لگا تا رہو میں تیرے گھر کے پیر لگا تا رہو میں تیرے گھر کے پیر لگا تا رہو میں صدا شہر مہتا رہو لگا تیرے گھر کے پیر لگا تا رہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو مکہ پاک کی سچی محبت اتا فرمائیں تو آج ہم نے پروگرام میں اللہ کی محبت ماں سے محبت اور مکہ پاک سے محبت کے والے سے کچھ گاباتیں کی اللہ کریم ہم سب کو یہ سچی محبت اتا فرمائیں ہماری لزدیہ نجاتے آخرت بنائیں ہم اجازت دیجئے اللہ پر رہیم ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنالو اپنا دیوانا بنالو اپنا مستانا خزانے میں تمہارے کیا تم کمی پیارے نبی ہوگی